سفلتا ایک ایسا شب داز جس کے پیچھے پوری دنیا پاگل ہے ویسے سفلتا کیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا راز ہے اور یہ راز ہر کسی کے لیے الگ ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے سچ کہوں تو سفلتا اچھی یا بری دونوں نہیں ہے بس ایک درشت کون ہے جسے ہم جینا چاہتے ہیں کھیر چھوڑیے آج ہم سفلتا کیا ہے یہ نہیں جانیں گے بلکہ ہم جانیں گے اس پاگلپن کے بارے میں جو سفلتا کو اکرشت کرتا ہے کس طرح زندگی کی نردیتا اور سفلتا کی خواہش یہ دونوں انوبوں آپ کو ایک ہی راستے پر ملتے ہیں ایک دم سیدھے سرل شبدوں میں کہوں تو دو چیزیں ہیں جو ضروری ہے سفلتا کے لیے ایک دریکشن اور دوسرا ایفرٹ کسی راستے پر چلنے سے پہلے آپ کو راستہ چننا ہوگا پانا کیسے ہے اس سے پہلے ایک سوال آتا ہے پانا کیا ہے دی ڈیریکشن دی ڈیریکشن دی گول دی ڈریم جو چاہیے وہ بلائیے لیکن چناؤں میں تو پورنا ہے آپ کا سپنا یا پھر آپ کی منزل آپ کی اپنی ہونی چاہیے کسی اور کی نہیں ایک ایسی چیز جو آپ پوری خوشی سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ راستہ لمبا ہونے والا ہے اس لیے ایسا راستہ چنئے جو آپ کو واقعی میں پسند ہے وہ نہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پسند ہے اور یہی ہوگی آپ کی ڈیریکشن آپ کا راستہ یہ راستہ اپنے آپ میں خاص ہے اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اسے کبھی بھی بدل سکتے ہیں یا پھر دوسرا راستہ چن سکتے ہیں یا پھر اپنا خود کا راستہ بنا سکتے ہیں کیونکہ زندگی آپ کی ہے تو منزل بھی آپ کی اور راستہ بھی آپ کا لیکن اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے انسان اپنے آپ سے بہتر کسی کو نہیں جانتا بس اندیکھا کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیجئے نتیجہ ضرور نکل آئے گا اور اگر تب بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے تو ایک کوئی بھی راستہ چن لیجئے اور چل پڑیے کیا پتہ آپ کا اصلی راستہ بھی آپ کو اسی راستے میں مل جائے جیسا کہ میں نے کہا آپ کبھی بھی راستہ بدل سکتے ہیں لیکن کسی وجہ سے آپ کو راستہ معلوم بھی ہے اور آپ کسی اور کے راستے پر چل رہے ہیں اور اگر راستہ بدلہ تو بہت سارے لوگوں کے دل ٹوٹیں گے اسی لئے آپ اپنا دل توڑنے کو تیار ہیں تو ہمیشہ یاد رکھئے دنیا آپ کو معاف کر سکتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے من کی منزل چنی لیکن کسی اور کا سپنا جیتے جیتے اگر آپ زندگی کے انت میں آگئے اور آپ کی زندگی آپ کے سامنے کھڑی ہو کر آپ سے پوچھ رہی ہے کیوں وہ نہیں چنا جو چننا چاہتے تھے کیا جواب دیں گے کیا آپ اپنے آپ کو معاف کر پائیں گے ایک بار یہ پل جی کے دیکھئے ایک بار یہ پل سوچ کے دیکھئے ہمت اپنے آپ آ جائیے اور آپ کا راستہ آپ کے سامنے ہوگا میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا کہ اگر راستہ آپ کا ہوگا تو تکلیف کم ہوگی یقین مانئے تکلیف ہر راستے میں ہوگی بس اگر راستہ اور نرنے آپ کا ہوا تو وہ تکلیف بھی خوبصورت ہوگی کیونکہ آپ کے پرہدن آپ کی منزل کے لئے ہوں گے کسی اور کی نہیں اب ایفرٹس ایک بار جب راستہ تہہ ہو گیا تو اب بس اس پہ چل پڑنا ہے کب تک چلنا ہے جب تک منزل نہیں آ جاتی اور کب تک منزل نہیں آئے گی راستے پر چل کے تو دیکھئے راستہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہی تو سب سے بڑا نیام ہے بس آپ کو اس راستے پر ٹکے رہنا ہوگا منزل کو پانے کی خواہش میں آپ کب منزل بن جائیں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا بس آپ کو چلتے رہنا ہے اور صرف ایک طریقہ ہے جو آپ کے راستے کو منزل بنائے گا محنت پیور ہارڈ ورک نئی جنریشن سے انسپائرڈ ہم لوگ سمارٹ ورک جیسے ٹرنڈی شبدوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن اصلیت محنت مانگتی ہے جب آپ کی محنت آپ کے انوگو کے ساتھ جڑے گی تب جو تیار ہوگا وہی سمارٹ ورک ہوگا اور کچھ نہیں ہر انسان کی ایک بیسک ورکنگ سائیکل ہوتی ہے ہارڈ ورک ریزلٹ موٹیویشن آپ کی کی گئی محنت پرینام دکھاتی ہے اور وہ پرینام آپ کے لیے ریوارڈ کی طرح کام کرتے ہیں جو آپ کو آگے موٹیویٹ کرتے ہیں زیادہ محنت کرنے کے لیے اب زیادہ تر لوگوں کی گلتی یہی ہے کہ وہ پہلے موٹیویشن چاہتے ہیں جو کی کچھ بار شاید کام بھی کرے گا لیکن ہر بار نہیں کرے گا آپ کا موٹیویشن آپ کی محنت کا کارن نہیں بلکہ پرینام ہے اور یہی پرینام آگے چل کے کارن بنے گا اس پروسس کا ایک اہم پڑاؤ ہے پرینام یعنی کی ریزلٹس اب ریزلٹس دو طرح کی ہوتے ہیں پہلے اچھے ایچیویمنٹس ایڈوانسمنٹس اور دوسرے برے فیلیرز ایچیویمنٹس آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اور دوسری طرف فیلیرز آپ کے مند میں ڈاؤڈ کرتے ہیں اس دوران آپ اپنے آپ کو دوش دیں گے دوسروں کو دوش دیں گے پوری ویوستہ کو دوش دیں گے اس ریزلٹ پڑاؤ کی سب سے اچھی بات جانتے ہو کیا ہے یہ اچھے اور برے دونوں ریزلٹس کمپلسری ہے فیلیر is not an option rather it is necessity کئی بار آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید آپ نے غلط ڈیسیجن لے لیا غلط راستہ چن لیا کئی بار آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے ایفرٹس کوئی معنی نہیں رکھتے کئی بار آپ یہ سوال اٹھائیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں self doubt اور اور thinking جیسی چیزیں آپ کے دماغ کو جکڑ لے گی لیکن اصل میں یہ پرستیتیاں آپ کا سبر پر کہیں گی خکلے انسان سپنے دیکھتے ہیں پورے نہیں کرتے کیونکہ سپنے قابلیت مانگتے ہیں خواہشیں نہیں اور یہ قابلیت صرف ایک چیز سے آئے گی اور وہ ہے discipline اس راستے کی آپ کی سب سے بڑی طاقت اگر آپ disciplined ہے تو کوئی بھی چیز آپ کو ایفرٹ نہیں کر پائے گی نہ self doubt نہ overthinking نہ emotion اور نہ ہی failures بلکہ الٹا یہ ساری چیزیں آپ کو مضبوط کریں گی آپ جتنے بار نیچے گریں گے اتنی بار کھڑے ہو پائیں گے یہی مشکلیں آپ کی محنت کا ثبوت بنیں گی اور یہ پرمان ہوگا کہ آپ اپنے سپنوں کے قابل ہیں تب جا کر آپ کو ایک ارجہ محسوس ہوگی اور یہی ارجہ ہوگی آپ کا آتمو اشواس self confidence جسے آپ پتہ نہیں کہاں کہاں اور کتنے دنوں سے ڈونڈ رہے تھے حالانکہ discipline اس ساری process کا ایک powerful entity ہے اور ساری مشکلوں کو آسان کرنے کی قابلیت رکھتا ہے لیکن discipline اپنے آپ میں مشکل چیز ہے بہت زیادہ مشکل اور ان مشکلوں کو بڑھانے کے لیے آتا ہے اس process کا ایک hidden element discipline کا سب سے بڑا دشمن اور یقیناً آپ کے راستے کی سب سے بڑی مشکل distraction اب distraction کس طرح کے ہوتے ہے یہ ہر کوئی بکھو بھی جانتا ہے میں اپنا خود کا example لیتا ہوں میرا سب سے بڑا distraction تھا short form content یعنی ki instagram reels جو کی میرے خیال سے شاید بہت سارے لوگوں کا common distraction ہوگا یقین مانیے جو آپ سمجھتے ہیں یہ اس سے کہی زیادہ بھیانک چیز ہے جب آپ کوئی short form content consume کرتے ہیں یا پھر کوئی سی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے دماغ میں dopamine release ہوتا ہے جو کی ایک happy hormone ہے لیکن dopamine کی ایک دکت ہے وہ کسی بھی چیز کو ایک لطھ میں بدل سکتا ہے اگر آپ کی دماغ کو کسی کام سے dopamine مل رہا ہے تو آپ کا دماغ اس کام کو بار بار مانگے گا آپ کی شریر کو اکسائے گا کہ آپ وہی کام کریں cigarettes کوئی بنشاہ یا پھر masturbation ان ساری چیزوں میں بھی یہی ہوتا ہے بھاری ماترہ میں dopamine release ہوتا ہے جس وجہ سے یہ ساری چیزیں آسانی سلط بن جاتی ہیں اور آپ کا دماغ ہر بار پہلے سے زیادہ dopamine مانگے گا پھر آپ کی وہ عادت آپ کے لیے مزا نہیں بلکہ ضرورت بن جاتی ہے یہ ساری چیزیں اس short form content کے معاملے میں بھی ہے ہر تیس سیکنڈ میں نئی ویڈیو آپ کی دماغ میں dopamine کی ماترہ بڑھا دیتی ہے اور اس dopamine ماترہ کو بنایا رکھنے کے لیے آپ کی دماغ کو ہر تیس سیکنڈ میں ایک اور ویڈیو چاہیے اس سے آپ گھنٹوں تک یہ ویڈیو دیکھتے رہیں گے لیکن اس کا ایک اور بڑا disadvantage ہے low attention span ہر تیس سیکنڈ میں نئی ویڈیو ہر تیس سیکنڈ میں نئی چیز کہ آپ کی دماغ کو ایک عادت لگا دیتی ہے اور آپ لمبے سمیں تک کسی چیز پر focus نہیں کر پاتے اگر آپ خود یہ content consume کرتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ پہلے آپ گھنٹوں تک پڑھ سکتے تھے لیکن اب آپ کے لیے ایک گھنٹا بھی قید کے برابر ہے کئی بار آپ نے یہ بھی notice کیا ہوگا کہ آپ کسی دوسری چیز کے لیے mobile نکال رہے ہیں لیکن انجانے میں آپ ان drills کو دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے وہ app کب کھول لی کیونکہ سمیں کے ساتھ ساتھ وہ چیز آپ کے subconscious میں جانے لگی ہے اور یہ چیز لد سے بیماری کی اور جاری ہے دوپامین کی ایک اچھی بھی بات ہے کہ وہ اچھی چیزوں سے بھی release ہوتا ہے جیسے کی پڑھائی exercise بس وہ بہت slow dopamine ہوتا ہے اور سیدھی سی بات ہے آپ کے دماغ کو reels یا پھر پڑھائی میں سے ایک چننا ہو تو اس کے لیے یہ جواب بڑا آسان ہوگا یہ آپ کے دماغ کی غلطی نہیں ہے بلکہ آپ کی ہے یہ ساری چیزیں آپ ہی نے اس کو سکھائی ہے اگر آپ کے دماغ میں کچھرا ہوگا تو آپ کی زندگی کچھرا بننے میں دیر نہیں لگے گی آپ اپنے دماغ کو جو دکھائیں گے وہ اسے سچ مان لے گا اسی کارن سوشل میڈیا کا استعمال بڑی آسانی سے آپ کی سوچ کو بدلنے میں کیا جا سکتا ہے ہر وقت آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ایسی چیزیں دکھائی جائیں گی جس سے آپ میں انسیکیورٹیز اور در پیدا ہو اور اس سے بھی بتر سوشل میڈیا موٹیویشن آپ کا سب سے بڑا خوکلا احساس چندی ویڈیوز دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا جیت لیں گے اور جیسے ہی ویڈیو قتم موٹیویشن گائے پھر آپ وہی آپ کی روز مرہ کی عادتیں اور چیزیں کریں گے ڈیویڈ گوگنز کی کانٹ ہرٹ می نام کی ایک کتاب کا ایک بہت ہی شاندار کوٹ ہے انسانیٹی is doing the same thing everyday and expecting for different results اس کا مطلب ہے ہر روز وہی ایک سمان چیزیں کرنا اور دوسرے پرناموں کے اپیکشا رکھنا یہ سب سے بڑا پاگلپن ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کی ان عادتوں کے ساتھ آپ کا وقت بدلے گا وقت بدلتا نہیں وقت بدلنا پڑتا ہے ویسے یہ سب صحیح تو ہے اس میں غلط کیا ہے جتنے لوگ زیادہ بے وکوف رہیں گے جتنے وہ زیادہ ویست رہیں گے اتنی زیادہ آپ کی قیمت ہوگی کیونکہ آپ بدلاؤ کی حمت رکھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کا سب سے important part the price of success کیا ہے سفلتا کی قیمت آپ کی زندگی جی ہاں آپ کی زندگی کی قیمت ہے ایک بہتر زندگی کیلئے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس comfortable زندگی کو چھوڑنا ہوگا ترسکار کرنا ہوگا اور بدلاؤ کی حمت رکھنی ہوگی آپ اپنے سپنوں کو کس حد تک چاہتے ہیں یہ تیہ کرے گا کہ کمزور آپ ہے یا پھر آپ کے distractions جتنی بڑی تڑپ اتنی بڑی بھوک اور جتنی بڑی بھوک اتنی بڑی کامیابی اتنے دن زندگی کو آرام سے دیکھا اب کام سے دیکھتے ہیں اتنے دن نصیب کے جھوٹ پر یقین کیا تو اب محنت کی سچائی پر یقین کرتے ہیں بہت دن اپنی پرواہ کی اب اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں لیکن یقین مانیاں یہ تکلیف بڑی خوبصورت ہوگی آپ کو آپ کی قابلیت اور شمتہ کا احساس کرائے گی اور اگر یہ سب نہیں جیلنا ہے تو ایک اور آسان طریقہ ہے بی نومل بی میڈیو کر عام سوچ رکھیے عام باتیں کیجئے عام سپنے دیکھئے کیونکہ اصل سفلتہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے اگر ہوتی تو ہر کوئی سفل ہوتا سفلتہ کی قیمت آپ کی سوچ سے کہی زیادہ بڑی اور مشکل ہے دیر تک بیتائی ہوئی راتیں بینہ نیند کے بیتائی ہوئے دن چھوٹتے دوست اکیلا پن کھوکلا پن گنٹوں کی محنت بڑتی زمیداریا فسلتہ وقت اور بڑتی عمر ایسی کئی ساری چیزوں کو سمیٹ کر سنبھال کر ساتھ لے کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ قابل ہیں فیموس فیلوسوفر سینیکا نے بھی کہا ہے It is a rough road that leads the height of greatness کیونکہ یہ راستہ کبھی آسان تھا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگا لیکن گوھروشالی ضرور ہوگا آپ کی محنت آپ کو وہ انسان بنائے گی جس پر آپ گھرو کر سکے آپ کا ہر قدم آپ کا ہر فیصلہ ہر ٹھوکر ہر مشکل ہر جیت ہر ہار اس بات کا ثبوت ہوگی کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کریں گے اور ویڈیو کے انڈنگ میری اپنی خود کی ایک لائن سے ان راتوں سے آگے ایک سمندر ہے جس کا صرف میں حق دار ہوں موسیقی